اس کے مکمدری شفرہ سنگھ جوہان کے ادھشتہ میں ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں کئی بڑے فیصلہ لیتے ہوئے سہکاری سمیتیوں سے رن لینے والے کسانوں کو اب پندرہ اپیل تک رن چکانے کی محلت ملے گی مکمدری شفرہ سنگھ جوہان نے کیابنٹ کی بیٹھک میں فیصلہ لیا ہے سیم شفرہ نے کہایا کہ خریب کی فصل کے لیے لیے گا ہے رن کو چکانے کی عبدی 31 مارش کو سمابت ہو رہی ہے کئی کسان بھائی بہن اس لون کو چکا نہیں پائیں عبدی سمابت ہونے کے بعد بھی ڈیفالٹر ہو جائیں گے اس لیے ہم نے رن چکانے کی تیتھی کو بڑھا کر پندرہ اپریل کرنے کا فیصلہ کیا ہے خریب کی فصل کے لیے کسانوں نے جو لون دیا تھا لیکن لون چکانے کی عبدی آج 30 مارش کو سمابت ہو رہی ہے اور کئی کسان بھائی بہن اب اس پیسے کو بھر نہیں پائے عبدی سمابت ہونے کے بعد وہ ڈیفالٹر ہو جائیں گے اور ڈیفالٹر ہونے کے بعد پھر ان کو زیادہ بیاج دینا پڑے گا اور اس لیے آج پرارمہ میں ہی ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ گھریب کے فصل کے لیے ریڈ چکانے کی انتیم تکی بڑھا کے ہم آج 15 اپریل کرتے ہیں کیاکہ سبیدہ سے کسان اپنا لون چکا سکیں اور وہ ڈیفائی کرنا ہو لیکن اس عبدی کا لون کا جو بیاج ہے وہ سرکار کو بھرمانہ پڑے گا پر ابھی میں نے پتا کیا کہ اگر اب 15 دن کارا پڑھتے ہیں 15 اپریل تک کا تو سایدو ساٹھ پروڑ کے آس پاس وہ راسی آئی تھی اب جتنی بھی راسی آئے وہ کسانوں کی طرف سے سرکار کروائی تھی تاکہ کسان 15 اپریل تک سبیدہ سے اپنا لون جمع کر سکیں اور ڈیفائی طرف نہ ہو پیٹرول اور ڈیزل گیس سلنڈر کی لگتار بڑھتی خیال